دراز یونیورسٹی میں خوش آمدید دراز یونیورسٹی آپ کی کاروباری رہنمائی کا مرکز ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ دراز پر سیلک کیسے بن سکتے ہیں دراز پاکستان کا سب سے بڑا ای کامرس پلاتفارم ہے جس کے ذریعے آپ کو لاکھوں خریداروں تک رسائے حاصل ہوں گی دراز پر سائن اپ کرنا بہت آسان ہے آپ کو صرف ایک فارم فل کرنا ہوگا آپ کو ریجسٹریشن فارم کدھر ملے گا سیلون دراز والا بٹن آپ کو ان جگہوں پر مل سکتا ہے دراز ٹیکسٹوپ ویب سائٹ سیلون دراز بٹن پیج کے اوپر حصے میں موجود ہے دراز موبائل سائٹ دراز موبائل پر سیلون دراز بٹن آپ کو ایپ پیج کے آخر میں محصول ہوگا آگے کیا کرنا ہوگا جب آپ سیلون دراز بٹن پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس پیج پر لے کے جائے گا جس پر آپ کو اہم معلومات فراہم کرنے ہوگی آپ کو اپشن ملیں گے کہ آپ دراز پر کس قسم کی شاپ کھولنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے لیے ہم دراز مول چوز کریں گے سائن اپ از ا دراز مول سیلر سٹیپ ون سیلر ریجسٹریشن فارم چوز اکاؤنٹ ٹائپ بزنس آپ کا بزنس ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اور اس کا انٹین ہونا چاہیے شاپ بیسٹ ان شاپ کی لوکیشن پہلے سے ہی پاکستان پر سیٹ ہوگی موبائل نمبر دیئے گئے فارمیٹ میں اپنا موبائل نمبر درج کیجئے اب آپ کو اس بار کو سلائٹ کرنا ہوگا جس سے آپ کو فرام کی گئے نمبر پہ ایک کورڈ موصول ہوگا جو آپ یہاں پہ لکھیں گے پاسورڈ اب اپنی مرضی کا پاسورڈ درج کریں ایمیل اڈریس اپنا ایمیل اڈریس لکھیں شاپ نیم دراز پر آپ کی تکان یا کاروبار کے نام درج کریں پرومو کورڈ اگر فرام ہو تو بر کریں ورنہ اس فیلڈ کو خالی چھوڑ دیں ٹرمز ان کنڈیشنز کو پڑھ کے ایکسیپٹ کریں اور سائن اپ بٹن پر کلک کر کے ریسٹریشن فارم کو سممٹ کریں غور کیجئے کہ آپ کی درج کردہ معلومات درست ہوں تاکہ آپ کی کاروبار کے ریسٹر کرنے کا عمل تیزی سے آگے بڑھ سکیں غور کریں آپ کی شاپ ریجیکٹ ہو جائے گی اگر آپ کا CNIC اور اکاؤنٹ کا نام میچ نہ ہو آپ کے NTN اور اکاؤنٹ کا نام میچ نہ ہو آپ نام مکمل CNIC NTN یا اکاؤنٹ نمبر دیں سٹیپ ٹو ٹوڈو لسٹ مکمل کریں جیسے ہی آپ فارم سممٹ کر دیں گے تب آپ کو ٹوڈو لسٹ مکمل کرنی ہوگی جس میں شامل ہیں آپ کا پتہ شناختی کارٹ نٹی ام کی معلومات بینک کی تفصیلات پیکجنگ مٹیریل آرڈر انفرمیشن سٹیپ ٹو ا اڈریس بک مکمل کریں اس میں آپ کو نیچے درج معلومات فرام کرنی ہوگی ویراؤس اڈریس بزنس اڈریس ریٹرن اڈریس تینوں اڈریس میں یہی معلومات فرام کریں مکمل پتہ ملک صوبہ علاقہ مقام آپ تینوں اڈریس میں ایک یا مختلف پتہ بھی فرام کر سکتے ہیں آپ کی شاپ ریجیکٹ ہو جائے گی اگر آپ نام مکمل اڈریس دیں گے یا ایسی جگہ کے اڈریس دیں گے ہندراز کی سرویسز میں ایسر نہیں سٹیپ ٹو بی اپنے کاروبار کی معلومات فرام کریں اپنے کاروبار کا ریجسٹریشن نمبر N.T.N N.T.N سے وابستہ فردیا کمپنی کا نام N.T.N ڈاکیمیٹس کی کوپی اٹیچ کریں آپ کی شاپ ریجیکٹ ہو جائے گی اگر آپ بلر یا خرا تصویریں اٹیچ کریں آپ کا نام اور اکاؤنٹ ٹائٹل میچ نہ ہو آپ کی اکاؤنٹ ٹائٹل اور N.T.N پہ نام میچ نہ ہو سٹیپ ٹو سی اپنی بینک کی تفصیلات فرام کریں جیسے اکاؤنٹ ٹائٹل اکاؤنٹ نمبر بینک کا نام برانچ کورڈ چیک کی تصویر سٹیپ ٹو ڈی اپنے برینڈ کی معلومات فرام کریں جیسے کہ برینڈ نیم اگر آپ کا برینڈ نیم لسٹ میں موجود نہیں تو آپ اس کو create کرنے کی ترخواست کر سکتے ہیں برینڈ سے تعلقات چوز کریں برینڈ کے مالک برینڈ کے exclusive distributor برینڈ کے non-exclusive distributor trademark number authorization letter upload کریں authorization validity update کریں سٹیپ ٹو ای اپنے پیکجنگ کی معلومات فرام کریں جب آپ فارم سمیٹ کر لیں تو دراز ایپ یا ویب سائٹ سے جا کر آپ کی ضرورت کی مطابق پیکجنگ مٹیریل آرڈ کریں یاد رکھیں پیکجنگ مٹیریل صرف اپنی registered email address کے ذریعے ہی منگوائے جا سکتے ہیں جب آپ ساری معلومات فرام کر لیں تو submit پر click کریں مبارک ہو آپ نے دراز پر seller بننے کے لیے registration details مکمل کر لی ہیں آپ کی دراز shop کب ویرفائے ہوگی جیسے ہی آپ to do list مکمل کریں گے ہماری seller support team آپ کی shop کے تصدیق کا عمل سٹارٹ کر دے گی جس میں آپ کے فرام کردہ address شناکتی معلومات اور بینک کی تفصیلات کو packaging material یاد سے order کریں تاکہ آپ کی shop جلد سے جلد ویرفائے ہو جائے ویرفیکیشن کے بعد جیسے ہی آپ اپنے پہلے product بنائیں گے وہ quality control سے approve ہو کے آپ کے products اور shop دونوں دراز پر live ہو جائے گی آپ کی shop کیوں reject ہو گئی آپ کی shop کی registration ان وجوہات کی بنا پر مسترد ہو سکتی ہے personal account, account title اور شناکتی کا number الگ الگ فرد کا ہے corporate account میں title اور ntn میں دو الگ نام ہیں واضح دستاویزات فرام نہیں کیے گئے غلط دستاویزات فرام کیے گئے جیسے کہ بینہ نام کے چیک بینہ iban کے چیک غلط cnc اگر آپ کی location کسی ایسے area میں ہے جہاں ہماری services مجھسر نہیں ہو تو آپ کی shop تب تک ویرفائی نہیں ہوگی جب تک دراز کی services آپ کے area میں شروع نہیں ہو جاتی shop کا نام جس میں صرف number ہو shop کا نام جس میں دراز ہو یا کسی اور مشہور برینڈ کا نام ہو تو آپ کی shop مسترد ہو سکتی ہے اگر آپ کا چیک چالی یا غلط نکلے duplicate shops کی اجازت نہیں seller support team آپ سے رابطہ کرے گی اگر آپ کے پاس کوئی جائز وجہ نہ ہو duplicate shop بنانے کی تو آپ کی دوسری shop بنانے کی ترخواست مسترد ہو جائے گی نامکمل یا غلط ڈریس پہ آپ کی shop مسترد ہو جائے گی تو پھر کس بات کا انتظار ابھی دراز پر seller بننے کیلئے سائن اپ کریں اور اپنا کاروار شروع کریں ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی شکریہ